مسلمانوں کو جنت میں جانے کا اتنا شوق ہے کہ انہوں نے دوسرے مذہب کو جہنومی اور کافر تو کہا انہوں نے اپنے ہی دوسرے فرقے کو کافر قرار دے دیا اور جنت میں جانے کی ریس سے ان کو خارج کر دیا مسلمانوں سے اگر اس کی وجہ پوچھی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول حدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے یعنی کہ 73 فرقے ہوں گے جس میں سے بہتر جہنومی ہوں گے صرف اور صرف ایک جنت میں جائے گا وہ جنت میں جانے والا فرقہ یعنی ہم ہیں ہم سے مراد دیوبندی بھی ہو سکتا ہے ہم سے مراد بریل بھی ہو سکتا ہے ہم سے مراد اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے اور ہم سے مراد شیعہ سناشری بھی ہو سکتا ہے حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوں گے جس میں سے 70 جنوں میں ایک جنتی ہوگا اور عیسائیوں میں 72 فرقے ہوں گے اور صرف ایک جنتی ہوگا اور مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں کا ایک فرقہ جنت میں ضرور جائے گا چاہے وہ reform ہو سکتے ہیں orthodox ہو سکتے ہیں یا conservative ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے عیسائیوں کو بھی ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ catholic بھی ہو سکتا ہے یا protestant بھی ہو سکتا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ایک فرقہ جنت میں جائے گا اب وہ کون سا فرقہ ہوگا یہ تو پتہ نہیں ہے مسلمانوں کو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جھنوں میں جائیں گے اب میں آپ کو ایک اکھی دلیل دینا چاہتا ہوں اور آپ دیکھئے کہ ایک جگہ کے اوپر اگر آنکھ جھل رہی ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ چوہ کتہ بلی اٹھا کے دال دیں تو اگر آپ انسان ہیں اور انسانی دل رکھتے ہیں تو کیا آپ یہ کبھی برداشت کر سکیں گے حتیٰ کہ ایک جانور کو بھی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے عذیت دیتے ہوئے اگر اسی طرح اگر قیمت کے دن یہودیوں کو اٹھا اٹھا کر جنوں میں دالا جا رہا ہے آنگ میں دالا جا رہا ہے عیسائیوں کو آنگ میں دالا جا رہا ہے شیعوں کو آنگ میں دالا جا رہا ہے بریلویوں کو آنگ میں دالا جا رہا ہے اہل حدیث کو آنگ میں دالا جا رہا ہے وہابیوں کو آنگ میں دالا جا رہا ہے دیوبندیوں کو آنگ میں دالا جا رہا ہے تو کیا آپ کو برداشت کر سکتے ہیں اگر آپ اہلِ حق ہوں گے تو آپ ان کی ہدایت کریں گے اور اگر آپ شیطان کے پیروکار نہیں ہوں گے کیونکہ شیطان کا کامل لوگوں کو جھنم کی طرف ڈالنا اگر آپ حق کے پیروکار ہوں گے تو آپ ان کی اصلاح کریں گے ان کی ہدایت کریں گے نہ کہ ان کو جھنم میں جانے کے لیے راستہ فرام کریں گے بہت سارے لوگوں نے یہ کوشش کری کہ ہم گیر جانب دار رہیں نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں اعتدال کے ساتھ مسلمان کے طور پر زندگی گزاریں لیکن مذہب کی آنگ یہاں بھی نہیں رکی اسی طریقے سے اگر یہ دیوبندی مذہب اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس کے اندر یہ اہلِ سنت یعنی بریلیوں کے کتابیں اور اس میں کہا ہے کہ جو بھی دیوبندیوں کے تخفیر میں آگر شک کرے دیوبندیوں کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہیں اسی طریقے سے یہ تاریخی دستاویز میرے ہاتھ میں موجود ہے اس میں بھی یہ لکھاو ہے یہ دیوبندیوں کے کتابیں شیو کے رد میں لکھی گئی اس میں بھی لکھاو ہے کہ کوئی بھی شیو کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے اگر کوئی گیر جانت دار رہنے کی کوشش بھی کر رہے تو اس کو بھی کافر قرار دے رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن کے اندر اہلِ حدیث کی تکفیر کی گئی ہے بریلیوں کی تکفیر کی گئی ہے دیوبندیوں کی تکفیر کی گئی ہے شیو کی تکفیر کی گئی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو راہ نجات کے اوپر ہے جو جنتی فرقہ ہو وہ حق پر بھی ہو حق پر صرف ایک ہی فرقہ ہوگا اس کی تلاش اس کی تلاش آپ لوگوں کو خود کرنی ہے